بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں بل مارنگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ میں ہوں آپ کے مذبان مہدی شاہد امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوبصورت تھنڈی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا موسم بدل رہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی صحیحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور میں ہمیشہ بات کرتے ہیں جب بھی پروگرام کا آغاز ہوتے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کافی اتار جڑا ہو کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہماری روٹین کافی چینج ہو چکی ہے موسم تو یقیناً تبدیل ہو رہے تو ہمیں ہماری زندگی میں سکون چاہیے ایک اتمنان چاہیے ایک روحانیت یا حقیقی خوشی جس کے ہم خواہش کرتے ہیں وہ ہمیں چاہیے تو وہ دیکھیں تبھی ممکن ہوتی ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ والد ہے سچ ہے حقیقت ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ خوشی کہیں نہیں مل سکتی اور وہ کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اٹھتے ہی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے ذکر علاہی سے کلام علاہی سے ہمیں دن کا آغاز کرنا ہے تاکہ ایک پوزیٹیویٹی کے ساتھ جب دن کا آغاز ہوگا آپ اپنے پھر فیملی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں گے اور دن آپ اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف ہوں گے تو آپ کا کام بھی اچھا رہے گا ذہنی تناوک کا بھی آپ شکار نہیں ہوں گے اور جو ایک عجیب سے بیچانی ہے وہ بھی آپ کو نہیں ہوگی تو خدا رہا یہ خوبصورت اور پوزیٹیو روٹین اٹھاپ کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے زندگی میں کچھ بدلہ کچھ تبدیلی جو ہے وہ آ سکے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سچ سویرہ میں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اہم امپورٹن موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے اور جس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں یہ یقین کریڈٹ ہماری ٹیم کو جاتا ہے جو ینگسٹر ہیں یوتھ ہیں لیکن معاشرے میں ہونے والے وہ تمام تر حل چل وہ ایسے تمام تر موضوعات جن پر وہ سمجھتے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ایون بہت سارے میں اگر کہوں تو عمر رسیدہ لوگ پر اس پر بات نہیں کرتے ان پوائنٹس کا نہیں سوچتے جن موضوعات کو ہماری ٹیم ہماری جو ینگ ٹیم ہے ماشاءاللہ سے ہماری جو پروڈیوسر ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں پینل ان سے ریلیونٹ ہوتا ہے ان سے ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہم معاشرے میں ہونے والے وہ تمام حل چل وہ تمام مسئلے مسائل ان پہ ہم بات کر سکے اور ان کی حل کی طرف ہم جا سکے تو آج کا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے اور آپ اتفاق کریں گے کہ واقعی کی موجودہ دور سے ریلیونٹ چیز ہے حالات حاضرہ سے ریلیٹ کرتی چیز ہے ادم برداشت اسلام کو دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی وہاں سے سبق بلتا ہے کہ آپ نے برداشت سبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہم بکسر سنتے ہیں کہ تھنڈا مزاج رکھو غصہ کرنے کی ضرورت تیر تو اسلام میں ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ آپ نے جیسے بھی حالات ہو جس طرح کا بھی انوائمنٹ ہو آپ نے برداشت سے کام لے رہا ہے سبر تحمل سے آپ نے کام لے رہا ہے ہر حالات میں آپ نے شکر ادا کرنا ہے لیکن اس وقت معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں ادم برداشت ذرا سی بات ہوئی نہیں ایکشن کا ریاکشن فوراں دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ ہم اپنے فیملی میمبرز کی بات کریں یا ہم معاشرے میں اپنے کھولیگز اپنے فرنڈز یا کسی آنن پرسن کی بات کر لیں ایون روڑ کی بات کر لیں سگنل پہ کھڑے ہیں within a second سگنل اپن ہوتا ہے اگر ہم گاری ڈرائیو نہیں کرتے تو پیشے والا جو ہے وہ ہون پہ ہاتھ دھر دے گا یہ ادم برداشت اس طرح کے اور بہت سارے اگزامپلز ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں ہم سیاسی حل چل دیکھیں تو ایک بہت بڑی اگزامپل ہمیں دیکھنے کو ملے گی ادم برداشت کی تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کیوں فقدان ہے برداشت کا ادم برداشت کا رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے کیا اسلامی طالبات سے دوری یا اگر ہم جی ہماری جو رسمی تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں کیا اس کا مقصد نہ سمجھنا چاہے اس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یہ مسئلے مسائل یہ بگاڑ آ رہا ہے اسی پہ آج ہم بات کریں گے مہمان جوائن کر چکے ہیں بینہ تاخیر کی ان کا تعریف کرواتی ہوں تاکہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کا آغاز کر سکے ہمارے آج کے پہلے مہمان جو ہمارے سے تشریف فرمائے جی آپ اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں پیس این ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے جی سید رشاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بہت شکریہ رشاد صاحب آپ نے وقت دیا نوازی من کے ساتھ اگلے ہمارے مہمان جو تشریف فرما ہے آپ بس بھی سکولر ہیں جی سید اظہار بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دیا آپ نے آپ اسے آغاز کرتے ہیں ہم رشاد صاحب معاشرے میں ادم برداشت کی بات کرتے ہیں یہ بہت سار ایزامپلز ہمیں بل جاتی ہے اگر ہم باہر چھوڑے ہم اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ بہت بڑے ایزامپلز وہاں پر ملے گی جیسے پھر میں نے لنک دیا ہمارے جو پولیٹیکل اس وقت جو بھی سینریو وہ ہمارے سامنے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا ریزنز ہیں ادم برداشت یہ جو بڑھتے جا رہے دن با دن اس کا رجعان بڑھتا جا رہے جبکہ we are blessed الحمدللہ ہم مسلم ہیں قرآن ہمارے پاس ایک مکمل ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں سب کچھ سامنے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کتائی ہو رہی ہے کون سے ایسے ریزن کون سے وجوہات ہیں کہ ادم برداشت معاشرے میں اپنے قدم جمع چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کے لیے مدعو کیا اور مذہبی حوالے سے تو میرے دوست اور کلیگ عظر بخاری صاحب اظہار بخاری صاحب جو مذہبی سکولر ہیں وہ زیادہ روشنی ڈال سکیں گے لیکن میں سماجی اور تعلیمی حوالے سے بات کرنا پسند کروں گا تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم برداشت کا لفظ کہتے ہیں اور ہر شخص ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے برداشت کریں برداشت کریں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے اور برداشت ہم کس چیز کو کرتے ہیں اور کس چیز کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر ہم برداشت ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں ان کو ہم برداشت کرتے ہیں بلکہ اللہ سے یعنی ایسی چیزیں جو کسی طرح کسی وجہ سے میری طبع پر ناغوار گزرتی ہیں یا مجھے وہ معاشرے میں بے ترتیبی یا عدم مسابات نظر آتی ہے جس کی وجہ سے میرے اندر یہ مجھ سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ میں ان چیزوں کو برداشت کروں کیونکہ اس کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں ہے ایسی تو عام طور پر کئی اسطلاحات استعمال کی جاتی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ برداشت میں چونکہ یہ ناپسندیدگی کا ایک انصر موجود ہے کہ آپ کو آخر کیوں مجبور کیا جائے کہ آپ ایسی چیزیں برداشت کریں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اصولی سی بات یہ ہے کہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر برداشت کرنے کے لیے مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ دو تین ایسے کانسپٹس ہیں جو ہمارے معاشرے میں جس کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں ادم برداشت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں اگر آپ معاشرے میں اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ادم مساوات آپ کو نظر آتی ہے آپ کو غربت نظر آتی ہے آپ کو انسٹیبلیٹی اور ادم استحکام نظر آتا ہے آپ کو مایوسی نظر آتی ہے ایسے ہی ہے آپ کو ہر شخص غصے میں نظر آتا ہے آپ سڑکوں پہ گلیوں میں محلوں میں مزاگ میں بات کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگلا بندہ پتا نہیں کس کنڈیشن ہر آدمی بھرا بیٹھا ہے ایک طالبلم ہے اس نے سولہ سال اٹھارہ سال تعلیم حاصل کی ہے محنت کی ہے پیسہ خرچ کیا ہے اور وہ توقع کر رہا ہے کہ اس کو کوئی اچھی جوب ملے گی جو کہ نہیں مل رہے اس کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی اس کو اچھی سیلوری ملے گی اس کو ایک اچھا لائف سٹائل ملے گا لیکن اس کو نہیں ملتا تو نیچرل ہی اس کے اندر ایک ریاکشن کر رہا ہوں بچو سوہانے فاب اس نے دیکھیں سجائے ہیں کہ آفٹر ڈگری میری ایک لائف سٹائل جانے وہ تبدیل چینج ہو جائے گی جو میں پڑھ رہا ہوں اتنی جو سٹرگل کر رہا ہوں مجھے اس کا سمر ایک پھل ملے گا وہ اسے جب نہیں ملتا تو یقیناً فلسٹریشن یقیناً ہوتا ہے اسی طرح سے جو عدم برداشت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سسائٹی میں چالیس فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہے ہیں ٹھیک ہے اب غربت کی سطح سے نیچے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پرادو پہ لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ فرچونر پہ جا رہے ہیں اور انفرچونیٹی بات چار چار کنال کے گھروں میں رہے ہیں بازت آپ کی بات کٹ کر رہی ہیں اور ایسے لوگ جو زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں ان میں کچھ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک لائف سٹائل گزار رہے ہیں لیکن ایڈوکیشن کی لحاظ سے دیکھا جائے وہ زیادہ پڑے لکھا تب آپ کو نہیں ملے گا تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو معاشرتی ادم مساوات ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ایک غریب آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے تو دو وقت کا کھانا میسر نہیں ہے اور یہاں پہ لوگوں کے کتے جو ہیں وہ غزہ کھا رہے ہیں ان کے لئے ایک سیونٹ رکھا جاتا ہے تو یہ ادم مساوات بزاتے خود ایک غصے کا اور ایک انگر کا باعث آپ نے ارزتا ہے کافی اپنی چیزیں کاؤنٹ کروا دی میں چاہتا ہے کہ ہم ظاہر صاحب سے بھی اسلامی پوائنٹ ایویو سے جان لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں ادم برداشت کرو جان بڑھ رہے کیا وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری یا کوئی ہو کچھ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ساج تی وی کو اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمیشہ ہی ایسے موضوعات کو منتخب کرتے میں دیکھتا ہوں اور اس میں اور صبح صبح لوگوں کی صبح آپ اچھی کرتے ہیں ایسا کیا ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اچھے موضوعات پہ جس سے اگر اگر وہ لوگ استفادہ کریں تو میرے خیال میں ان کا پورا دن اچھا گزر جائے کوئی شک نہیں ایسے یہ جہاں تک یہ اسلامی نکتہ نظر کی بات ہے یہ تو ایسا موضوع ہے ادم برداشت یعنی برداشت برداشت کو ویسے عربی میں تحمل کہتے ہیں جو آپ الفاظ لغوی حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو عربی میں تحمل کہتے ہیں اور تحمل کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا کام بہت مشکل ہے بہت مشکل برداشت والا کام بہت مشکل ہے اور سب سے شاید انسانی مزاج کے مطابق عذیتناک ہی ہو لیکن اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کیا ہے قرآن پاک میں جے اتنا زیادہ کہ آپ اس کا تصور نہیں تھا سکتے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہیں کیا بات کیا بات اور پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو برداشت کرتے ہیں در گزر کرتے ہیں در گزر کرتے ہیں جیہاں تو اس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ سیرت نبوی کا جو سب سے بڑا پہل ہوئے جے وہ برداشت برداشت بلکل آپ تبلیغ جب آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا بلکہ اس سے پہلے جب آپ سچ کا اظہار فرما رہے تھے اور سب لوگ آپ کو سچا کہہ رہے تھے تو اسی عرصے میں آپ دیکھیں کہ ان کی برداشت کا کیا عالم ہے ایسے ہر قسم کے تانے ہر قسم کے مظالم ہر قسم کی تنگی ہر قسم کی پابندی ان پہ آتی ہے اور آپ برداشت کرتے ہیں اور سب سے بڑی جو برداشت کا ایک پہلو ہے وہ بیہیوئر کا ہے ایسے یعنی آپ ہر چیز اور برداشت کر لیتے ہیں لیکن بیہیوئر نہیں کرتے اور ایسا بیہیوئر جو پھر جو ہلا کی طرف سے ہو جاہلوں کی طرف سے ہو ایسے اس کو برداشت کرنا اور یہ ہمیں سیرت اس کے بعد آپ دیکھیں گے سیرت اہل بیت ہے کتنی بڑا کتنا بڑا ایک وسیع عرصہ ہے برداشت کا اور اس میں ہزاروں واقعات ہیں صبح شام کے ایسے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ یعنی ہر قسم کے مخالفین کے ساتھ جو آپ کا نکتہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں جو آپ کے مذہبی حوالے سے اختلاف رکھتے ہیں ان کو برداشت کرنا اور بلکہ ان کو برداشت کر کے ان کو برداشت کی تعلیم دینا تعلیم دینا یہ لیکن زبان پہ ناشکری کا لفظ نہیں لے کر نہیں لے کر ہر طرح کے مظالم برداشت کی یہ واقعہ کربلا ہمارے سامنے لیکن ناشکری نہیں کی جی بلکہ تو یہ اتنی ساری ہماری اسلامی تعلیمات میں اتنی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ ہمیں تو ویسے جو انسان مذہب سے پیار کرتا ہے اور جو مذہبی تعلیمات پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو تو ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات پہ عمل پہرہ ہے یا اس نے مطالعہ کیا ہے تو وہ تو برداشت کو چھوڑی نہیں سکتا لیکن جی پھر بعد میں بات کریں گے کہ ہمارا اصل حاقایہ کی سٹم کیا ہے کیا انشاءاللہ بالکل ہم بات کریں گے شاید صاحب بتائیے کہ آپ کہ ہم جب اپنے ادم برداشت اپنے اس بیہیوئر کو دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے ایون اگر ہم ایک میپ ایک گیترنگ بیٹھی ہے کوہنسی مزاگ اگر زیادہ ہو گئے تو وہ بندہ آگ وہ گولا ہو جائے گا کہ ہاں ہاں تم نے اتنا اوور مزاگ میرے ساتھ کیوں کیا تو آیا ہمارے یہ جو روئیے ہیں یہ جو معاشرتی امن و امان ہیں اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اثرات تو ازرم منشمس ہیں کہ جب برداشت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے رواداری نہیں ہوگی جب رواداری نہیں ہوگی تو تحمل نہیں ہوگا جب تحمل نہیں ہوگا تو آپ مل جل کر کام نہیں کر پائیں گے جب آپ کام نہیں کر پائیں گے تو آپ کسی بھی طرح کی پیداواری عمل میں حصہ نہیں لے سکیں گے معاشرے سے سکون انکا ہو جائے گا معاشرے میں خوشحالی ختم ہو جائے گی معاشرے میں تفرقہ اور نفاق پیدا ہو جائے گا تو یہ اس کے اثرات ہیں جو ہر شخص مشاہدہ کر رہا ہے ہماری سوسائٹی اس کی بنیادی وجہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے جیسا ہو جائے ہماری طرح سوچے ہماری طرح فیصلہ کرے جو ہم پسند کرتے ہیں وہ پسند کرے جس سے ہمیں اختلاف ہے اس سے اختلاف کرے جو ہمارا دشمن ہے اس سے دشمنی کرے ٹھیک ہے لیکن ہم اس جیسا نہیں بننا چاہتے لوگوں کو اپنے جیسا بنانا چاہیں گے ہم لیکن دوسروں کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ جیسا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ اس طرح سے سوچیں جیسے جو ان کے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے حل کریں ضروری نہیں ہے کہ میرے طریقے سے حل کریں ایسے تو جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ کائنات بنائی ہے اس میں تنوہ ہے اس میں ڈائورسٹی ہے اس میں رنگہ رنگی ہے تو آپ ہر چیز دیکھیں ایمن انسان جو عربوں کھربوں انسان اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں وہ سب ایک جیسے ہونے کے باوجود ایک جیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے ان کے رنگ مختلف ہیں ان کی زبانیں مختلف ہیں ان کی نسلیں مختلف ہیں ان کے خدخال مختلف ہیں تو اگر یہ تنوہ کائنات کا ایک فطری اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہم آنگی پیدا کرنے کے لئے رکھا ہے تو اس کو ہم کسی وجہ سے قبول نہیں کرنے اسی وجہ سے ہم یہ اختلاف کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے ہم مختلف ہونے کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ہم اس تنوہ کے اصول کو صحیح طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے اس کائنات میں تنوہ ہے اس میں مختلف رنگ ہیں اس میں مختلف آوازیں ہیں اس میں مختلف محسوسات ہیں اس میں مختلف نظریات ہیں تو اسی طرح سے ان سب کے ساتھ ہمانگی پیدا کرنا اور ان کے ساتھ جینا اصل میں یہ ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا تقاضہ ہے تو اس میں ازار بخاری صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مذہب میں بھی نظریات میں بھی چھیک ہے عرشان صاحب ہمیں بریک کے جانے پڑھنا ہے بریک کے بعد ہم اس پر مزید ان جیٹویل بات کرتے ہیں کہ آیا جب ہم معاشرتی امن و امان کی بات کرتے ہیں ہم امن کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو برداش اس کا ایک مین چیز ہونی چاہیے لیکن ہم اسی سے دور ہوتے جارہے تو اس پر مزید ہم جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے ان دیٹویل مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کر رہے ہیں عدم برداش دیکھیں باشرے میں جب عدم برداش اپنے قدم جمع لیتے ہیں تو یقین ہے ہمارے زندگی میں بہت سارا بگاڑھانا شروع ہو جاتے ہیں نظام جو ہے وہ پورا درم برم ہو جاتے ہیں تو آیا جب اسلامی دعنیمات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے باوجود کیوں عدم برداشت کا رجوعان بڑھتا ہے جوارہ اسی بھی ہم بات کریں میمان ہمارے ساتھ موجود ہے رشاہ صاحب آپی سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو رویہ ہے عدم برداشت کا جو معاشرتی امن و امان ہے اس پہ اس کی کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں میں یہی ارز کر رہا تھا کہ اگر ہمارے ہاں برداشت کم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشحالی کم ہو جائے گی معاشرے میں اتفاق اور اتحاد کم ہو جائے گا معاشرے میں تعاون کم ہو جائے گا معاشرے میں نفاق بڑھے گا تو یہ اس کے وہ واضح اثرات ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ جس میں برداشت کا لیول جتنا کم ہوتا چلا جائے گا ہم اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی برداشت کم ہوگی اتنا امن کم ہوگا اتنی خوشحالی کم ہوگی اتنی پیداوار کم ہوگی اتنی پیار محبت کم ہوگا اتنا تعاون کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے وہ احساس ختم ہوتا جائے گا تو اگر ہم یہ سب چیزیں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں اور پرسکون اور خوشحال زندگی کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنے کلچر میں برداشت کو پیدا کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں اور اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز تسلیم کرنی ہوگی کہ لوگ مختلف ہو سکتے ہیں اور وہ مختلف سوچ سکتے ہیں اور ہمیں ان کو اختلاف کرنے کا حق دینا ہوگا اور ہمیں کوئی ایسا لاحے عمل بنانا ہوگا یا کچھ ایسے آداب تیہ کرنے ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اختلافات کے باوجود اکٹھے رہ سکیں کیونکہ اگر ہم اختلافات کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکے گا کیونکہ اختلاف کا ہونا ایک بدی ہی حقیقت ہے صحیح اظہر سب دیکھیں اختلاف رائے یہ ایک چیز چلتی آ رہی ہے قدرتی طور پر انسانی فطرت ہے کہ وہ اختلاف کر سکتا ہے وہ ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے پسند ہے سامنے والے کو بھی پسند ہو اب یہ جو ترمز کنڈیشن ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اسلام میں واضح کرتی ہیں قرآن میں بھی اس چیزیں واضح ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ہم اصرف عربک پڑھ دیتے ہیں سواب کیلئے یا قرآن کو ہائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن ہم اس کو بھما ترجمہ یا تفسیر ہم نہیں پڑھتے ہیں اور جب ہم ہمارے جو رسمی تعلیم ہیں ہم اپنے سکول کو اور انویورسٹیز کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی آلہ ڈگری لوگ حاصل کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ گریجوئٹ ہو کے باہر نکل رہے ہیں لیکن جب ہم ان کی روئیوں کو دیکھتے ہیں جس میں ایک ادم برداشت ہونی چاہیے جو قرآن اور سنت سے اسے جو ملتا ہے یا تعلیم سے اسے ملتا ہے وہ چیز ہمیں نہیں مل رہے ہیں اس وقت ہمارے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ لیں اس میں بھی ادم برداشت پہ جا رہی ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی چیز اگر اس کو نہیں ملتی ہے اس سے لیتے ہیں تو وہ تحمل کا مظاہرہ نہیں کرے گا فوراں سے اگریسیو ہو جائے گا فوراں سے ریاکٹ کرے گا اور برداشت نہیں کرے گا چند سیکنڈ وہ ویٹ نہیں کرے گا تو آیا ہم کس طرح ان ایلیمنٹس کو سمجھیں کہ یہ جس ڈگر ہم چل پڑے ہیں یا جس طرف ہم جا رہے ہیں دن با دن یہ ادم برداشت کا رجان یہ بڑھتا جا رہے ہیں معاشرے کے اندر یا انڈویجنی دیکھیں انفرادی سطح پر یہ ہمیں کھوکلا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو سمجھنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تو ہم کیوں نہیں آرے ہیں اسلامی تعلیمات کی طرف ہم صرف اتنا اسلام کو پڑھتے ہیں جتنا ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے تک ہمیں فائدہ ہے لیکن اوورال ہم اپنی زندگی کو بدلنے کیلئے نہیں پڑھ رہے اس کو ایسے ہاں جی کہ ہمارا ویسے کافی زمانے سے یہ رویہ رہا ہے کہ ہم اپنی مطلب کی تعلیمات پڑھتے ہیں اور جو حقیق کی تعلیمات پڑھ تو لیتے ہیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہے ہمارے متعلق کا حصہ ہے پھر قرآن کا حصہ ہے پھر احادیث کا حصہ ہے پھر صیرت کا حصہ ہے لیکن اصل عمل درامد والا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں ایسے اچھا ادم برداشت کا پھر جو تعلق ہے نا وہ پھر خالصی طرح مذہبی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سوشل مسئلہ بھی ہے اور زمانے سے اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا مذہب کا عمل دخل ہے ہمارے معاشرے میں ہماری باقی پریکٹس میں کتنا مذہب ہے اور اب جب آ جاتے ہیں ہم اس طرف عدم برداشت والی سائٹ پہ تو پھر اس ٹائم ہمیں مذہبی تعلیمات بھی یاد آتی ہیں لیکن اس کا مطلب حرق یہ نہیں ہے کہ مذہبی تعلیمات کو آپ اسی عنوان سے نہ پڑھیں جیسا کہ اللہ چاہتا ہے جیسا کہ رسول خدا چاہتے ہیں جیسا کہ صاحب اور البیت چاہتے ہیں مسئلہ کی اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا کہ اس عدم برداشت کا ایک پہلو سارا نہیں ایک پہلو مسئلہ کی بھی ہے یعنی آپ جس مسئلہ پہ ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو حق سمجھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے مذہب کو یا مسئلہ کو آپ اس کی اس انداز سے نفی کریں علمی اختلاف دلیل سے وہ بات کرنا وہ تو ایک اچھا رویہ ہے وہ تو انسانی اور ایک باشور رویہ ہے لیکن آپ کسی دوسرے مسئلہ کی طرف گالی آپ کوش نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے پرداشت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے بلکل اچھا کہ جب آپ کہیں گے کہ تم فلاں ہو اس کے بعد پھر اگلا رییکشن کیا آنا چاہیے بار تو کرے گا نا پلٹس کی بلکل اچھا تو آپ سب سے زیادہ بہتر نہیں کہ آپ اپنی بات کریں اپنی بات کریں اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ اپنی بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے میرے اندر یہ خوبی ہے اسلام کے اندر یہ اچھائی ہے آپ اسلام کے طرف آئیں دعوت دیں جو نبوی طریقہ ہے صحیح لیکن اگر آپ دوسری چیزوں کی نفی شروع کر دیں گے تو جو بندہ وہاں کھڑا ہوئے اس سائیڈ پہ کھڑا ہوئے اس نے ایک مذہب اختیار کیا ہوئے اس نے ایک مسئلہ کے اختیار کیا ہوئے وہ تو اپنے آپ کو بھوی حق پہ سمجھ رہے جب آپ یہ لیمٹ کراس کرتے ہیں اس کے گھر تک چلے جاتے ہیں اس تائم پھر برداشت کا ماملہ شروع جاتے ہیں اور یہاں سے پھر مذہبی اور مسئلہ کی تنازیات اور جھگرے شروع ہوتے ہیں بہتر یہی ہے اسلامی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے حق ہونے کا اظہار کریں لیکن دوسرے کے باطل ہونے کا اس طرح اظہار نہ کریں کہ معاملہ فساد تک پہنچیں اور یہاں سے جب آپ اپنے حدود سے آگے بڑھیں گے تجاوز کریں گے اس میں پھر آپ کے ادم برداشت ختم مسئلہ مسئلہ شروع اور وہاں شروع ہو جاتے ہیں اور یہی سے پھر بات اختلاف سے شروع ہوتی ہے اور بات قتل تک پہنچتی ہے اور یہ اس کا سارا بنیاد جو ہے وہ برداشت کا نہ ہونا ہے اگر فرض کریں میں ایسی بات کر دیتا ہوں جو آپ کو ناغوار گزری ہے اگر تو آپ اسی بات کو تحمل کر لیتے ہیں معاملہ یہی ختم ہو جاتا ہے وہیں پھر افع دفع ایکزاکلی ہے لیکن اگر آپ کہیں گے ہے تم نے مجھے یہ کہا اور میں اس کے بعد پھر آگے معاملہ بڑھے گا چیز ہے نہیں بات چیزیں بڑھیں گے پھر کچھ آپ کہیں گے کچھ میں کہوں گا پھر کچھ آپ کہیں گے اور معاملہ آگے بڑھتا جائے گا اگر ہم پہلی سطح پہ یہی روک لیں اور یاد کنے اسلام کی تعلیمات کو کہ ہم نے پہلی بات ہی تحمل سے کرنی ہے اور سننی بھی ہے سننی بھی ہے نونو چیزیں ہیں نا اچھا میں یہ سنبس کروں اگر آپ اپنی سنانا چاہتے ہیں پھر دوسرے کی بھی سننے کی حمد یا برداشت ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تحمل کریں لیکن خود نہیں کرنا میں نہ کروں میں نے جو کہنا ہے میں کہوں لیکن آپ کریں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ پہ الزام بھی لگاؤں گا کہ آپ نے ہی دیکھے نا جی میں نے تو چلے مجھ سے غلطی ہو گئی بات ایک لحاظ سے ٹھیک ہے ایسے انسان ہے نا غلطی ہو جاتی ایسے ایک اتا کا پتلہ انسان غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پھر تحمل والا پہلو سارا آپ کا ہو میرا نہ ہو میرا نہ ہو وہاں بھی ایکوالٹی برابری وہاں پہ چلتی ہے تو یہ یہ اس چیز کو اگر ہم مدن نظر رکھیں قرآنی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تو یقینا یعنی ابھی آج سے ہم آغاز کرتے ہیں برداش کا لیکن یہ کار ہے مشکل ہے بہت مشکل کام ہے مشکل ہے لیکن نہ ممکن نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو اسی معاشرے میں جہاں عدم برداش کا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل ہے بلکل ایسا ہے اور آپ کے سامنے ہیں مثالیں آپ کے اردگرد آپ کو مل جائیں گے ایسا ہم اسے کہیں گے یار شریف آدمی ہے یہ فلاں فلاں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح معنوں میں اس نے اسلام کو تھیوری کے لحاظ سے بھی دیکھا ہوتا ہے اور اس نے اپنے آپ کے اوپر نافذ بھی کیا ہوتا ہے بلکل وہ سمجھ چکا ہوتا ہے اسی مطابق کو اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے ارشاد صاحب آپ کے طرف آتی ہے ارشاد صاحب جب اگر میں بات کروں ہم ایک آفیس انوارمنٹ میں بھی ہیں آفیس کی میں بات کرنا چاہوں گی اس وقت ہمارے دفاتر میں کیونکہ یہ چیز بھی کامن ہو چکے تو ناظرین کے لیے یہ ڈسکس کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہم گھروں کیا فیملی کیا بچوں کی بات کریں ایون ہم جہاں کلیگ فرنڈز ایک آفیس میں یہ بھی ہمارے ایک فیملی بن چکی ہوتی ہے کہ روزانہ ہم نے لوگوں سے ملنا ہے ایک اچھا خاصا وقت ان لوگوں کے ساتھ ہمارا گزرتا ہے تو یہ ادم برداشت کا یہ جو رویہ ہے یہ ہمارے دفاتر میں بھی آ چکا ہے یعنی جہاں تو سب پڑے لکھیں یا تو کوئی کم پڑا لکھا میں نہیں ملے گا سب ہی پڑے لکھیں تمام دفاتر میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ادم برداشت کے رویہ ایک آفیس بائے کے ساتھ سویپر کے ساتھ پڑے لکھے بندے کا رویہ ہوگا چلے وہ تو ہی سویپر ہے آفیس بائے ہے آپ کی جتنا پڑا لکھا وہ نہیں ہوگا آپ تو قابل ہیں پڑے لکھے ہیں تو اس بندے کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ یقیناً ناقابل معافی ہے ناقابل برداشت ہوتا ہے تو یہ ادم برداشت ہمارے دفاتر میں جاہاں کہتے ہیں کہ پڑا لکھا طبقہ موجود ہے وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہاں آپ کیا کہیں گے تو یہ ہے کہ ہم پرسنل پروفیشنل اور پرائیویٹ کے درمیان فرق کرنے سے کاسے ہیں اکثر لوگ کہ اس میں ہم جب پروفیشنلی کسی کام کو ڈیل کر رہے ہیں اور ہم اپنے کلیگ یا اپنے سباورڈینیٹ کو اس میں کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں یعنی اس نے کوئی کام کیا اور ہم اس کو کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں تو اگر ہم اس فیڈ بیک کو اس کے کام کی حد تک رکھیں گے تو وہ اس کو زیادہ سننے کے لیے تیار ہوگا لیکن اگر ہم اس کو سم ہاؤ ایک ذاتی سطح پر خاندانی سطح پر لے جا کر بات کریں گے کہ جس میں تنس کا پہلوش حامل ہو جائے گا یا جس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے گا تو یقیناً اس کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوگا جس سے یہ برداشت اور تحمل کا مسئلہ پیدا ہوگا اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے اس کا کسی بھی مرتبے پہ کسی بھی پوزیشن پہ وہ ہو سماجی حوالے سے یا دفتر کے اندر یا خاندان کے اندر جہاں بھی ہر شخص کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی ایک ذات ہے نا اس ذات کی عزت کرنا ہم سب کا فرض ہے میں خود اپنی ذات کی عزت کرتا ہوں تو اگر کوئی میری ذات پر اگر ہم اپنی عزت نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے ہمارے دوسرے ہیں دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھیں گے یہ سوچیں گے کہ یہ کم تر ہے یہ چھوٹے کام کر رہا ہے یہ پڑا لکھا نہیں ہے یہ فلان خاندان سے ہے اس طرح کی چیزیں ہم تلاش کر کے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یقیناً اس سے ادم برداشت کا مسئلہ پیدا ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا اور پرسنل اور پرائیویٹ میں اور پروفیشنل چیزوں میں فرق کرنا اور آفیس انوائرمنٹ میں آپ کو پروفیشنل ہی ڈیل کرنا ہے اس میں آپ سخت باتیں بھی کرتے ہیں آپ تنقید بھی کرتے ہیں آپ ڈانٹ بھی سکتے ہیں لیکن وہ سب ایک پروٹوکول کے اندر ہے ایک دائرے کے اندر ہے جیسے ہی آپ اس سے قدم باہر نکالیں گے اگر چیف ایگزیکٹیب بھی کسی کی بیزت ہی کرتا ہے کسی چھوٹے کارکن کی بیزت ہی کرتا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کے خلاف شکایت کریں باز ہم نے دیکھیں یہاں پہ میں اسلام کی اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تھے مجمع میں بیٹھ کے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے نام اس کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے کہ تمہاری یہ غلطی ہے یا تم نے اپنے آپ کو صدار نہیں کیونکہ اس سے ظاہر ہے اس کی سلف ریسپیکٹ اس کے عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کے زورت ہے ہم سب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم بس فائل اٹھا کے ماریں گے یا زور زور سے اس پر چلانا شروع کر دیں گے اب دس لوگوں کے سامنے یا دو لوگوں کے یہ کسی ایک کے سامنے بے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ چیز اس کو مزید بگاہر کی طرف کہ ہر شخص کی عزت نفس ہے اس کے باوجود کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم نے اپنے معاشرے میں ابزرب کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچر اس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے جس کے اندر بلیم اور شیم کا انصر زیادہ ہو گیا کہ جب ہم آپس میں دوستوں میں کہیں بیٹھتے ہیں تو یا تو ہم مزاہ پیدا کرنے کے لیے الزام تراشی کرتے ہیں یا ہم تنس کرتے ہیں یا ہم کسی کو شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی ہم اپنا جو مزاہ ہے اس کے حص کی تسکین کسی دوسرے کی تظلیل کے ساتھ کر رہے ہیں اب یقیناً ہو سکتا ہے تسکین خود کو پہنچا اپنی لیے دوسری کی تظلیل میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اس کو ہم مزاہ کے لیتے ہیں ہم جب کہتے ہیں تمہیں تو مزاہ کے برداشت نہیں ہے میں تو مزاہ کر رہا تھا بھائی اب جب آپ اس کی عزت نفس کو نشانہ بنائیں گے مزاہ کرنے اور اڑانے میں بڑا فرخ ہوتا ہے اس کے نام کو نشانہ بنائیں گے اس کے خاندان کو نشانہ بنائیں گے اس کے نظریات کو یا مسلک کو نشانہ بنائیں گے اور پھر آپ اس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ برداشت کرے تو یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے یہاں پھر یہ بنیادی روئے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور ان کو ایڈریس کرنے کے کوئی میکنیزم سوسائٹی میں نظر نہیں آرہا نہ تو تعلیم کے اندر کوئی ایسے جیسے تعلیم میں آپ کو ایک سیوک ایڈوکیشن بنیادی اخلاقیات بنیادی روئے کون سے پسندیدہ روئے ہیں اور کون سے غیر پسندیدہ روئے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہے ہیں اگر سکول میں نہیں سکھا رہے تو کیا گھر میں سکھا رہے ہیں اگر وہاں نہیں ہے تو پہلے ایک سینس آف کمیونٹی ہوتا تھا ایک محلہ ہوتا تھا ایک کمیونٹی ہے گھر کے بڑے دادا بزرگوں کا اعترام بچوں کے ساتھ شفقت یہ ایک نارم تھی اب آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی جاری ہے تو اس کی وجہ سے آپ کسی کو بھی میں نے بچپن گزارا ہے ہمارے جو جتنے بھی محلے میں چاچا ماما انکل خالہ پھوپی دادی جو بھی ہوتے تھے وہ ہمارے کان کھینسنے کے لیے بلکل آزاد تھا ہمارے والدین ان کے شکرگزار ہوتے تھے کہ آپ نے ہمارے بچے کی تربیت میں حصہ لیا آج اب اگر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی پڑوسی کوئی بزرگ آپ کے بچے کو ذرا سا ڈانڈ بھی دے گا تو آپ لڑنے کے لیے بخائر صاحب آپ آس پڑوس کی بات کریں استاج جس کو روحانی والد کا درجہ بھی دیا گیا اگر وہ بچے کو ڈانڈ دیتا ہے تھوڑا سا آپ کو مار پہ ٹائک کر دیتا ہے والدین آپ اس کے گلے پڑ جاتا تمہیں ہمارے بچے کیوں مارا تو اب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ادم برداشت کی وجہات بہت سی ہیں جس میں یہ کمیونٹی کا اور کمیونٹی سینس کا ختم ہونا بھی ایک بنیادی وجہ ہے یہ ایک بہت بسیئی ایک ٹاپک ہے کیونکہ ہماری پوری زندگی سے یہ ریلیٹ کر رہے ہیں ظاہر سے باپ کی طرف آتی کہ ایک اور چیز چونکہ ایک فیملی میں ادم برداشت کا تلسلہ چلا ہے تو اس میں میں میہ بیوی کو بھی ضرور کاؤنٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ ان کا رویہ آگے پھر بچوں میں کنورٹ ہوتا ہے پھر وہی بچے آگے سوسائٹی میں نکلتے ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح جو اس میں پڑتیجی سے اضافہ ہوئے ریزن ادم برداشت ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرے نہ کوئی سننے کو تیار ہے نہ کوئی بولنے کو تیار ہے نہ کوئی سمجھنے کو تیار ہے اس میں میں چاہوں گی کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ اگر ہم سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں اور سوسائٹی کے جو بیس ہے وہ گھرانہ ہے وہ گھر ہے اور گھر جو ہے وہ میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے ایسے میاں بیوی میں پھر جو اصل اصل ذمہ داری ہی یعنی اگر ہم نے ادم برداشت کی بنیاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ میاں بیوی سے ہی ہوتی ہے سچی بات یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میاں بیوی واحد وہ لوگ ہیں جنہوں نے چوبیس گھنٹے ساتھ رہنے ہیں ہر رشتہ ہر دوستی ایک عرصے تک ہے ایک حد تک ایک حد تک لیکن یہ ایک لانگ ٹرم ایک تعلق ہے زیادہ بریک لینی ہے بریک کے بعد اس پہ انڈیٹیل ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ناظرین اس پہ انڈیٹیل جانتے ہیں اپنے مہمان سے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادم برداشت معاشرے میں اس کا رجان یقینا ہمیں برطویٰ دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس پہ خاموش نہیں رہنا ہمیں اس پہ بات کرنی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی طرف ہم نے جانا ہے اس کے نقصانات ہم نے جاننے ہیں اور ہمیں ہماری زندگی کو سمارنے ہیں دیکھیں جب آپ میں برداشت نہیں ہوگے تو بہت سارے فیکٹریز کے ساتھ اور بھی آ جاتے ہیں یہ ایک صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتے پھر آپ کے تمام تر لوگوں کو جو اس کے نیگیٹیو خاص کر اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنی کے ضرورت اور خاص کر ہمارا جو ایک فیملی سسٹم ہے وہ کیسے اس سے متاثر ہو رہا ہے اسی پہ ہم بات کریں مہمارا ہمارا سب موجود ہے اس ہر سب ہم بات کر رہے تھے حضب وائف کی میاں بیوی کے درمیان جو ایک تعلقات ہیں یا ان میں جو ادم برداشت کا یہ رجعان دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے پورا ایک گھر یا اس سے پھر آگے سوسائٹی کیسے متاثر ہو رہی ہے یہ آپ بیان فرما رہے تھے کنٹنی کی جانتے ہیں جی میں ارز کر رہا تھا کہ سوسائٹی کی جن کے بنیاد گھرانے سے ہے تو اور گھرانا میاں بیوی سے وہ بستہ ہے جے اور انہوں نہیں تعمیر کرنی ہوتی سوسائٹی کی ہمارے ہاں یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ ان کا رشتہ لانگ ٹرم ہے لانگ ٹرم اور زیادہ ٹائم گزارا جاتا ہے ٹائم مطلب جتنا بھی تو اس میں اس میں یہ ہے تب ہی تم کہتے ہیں لائف پارٹنر لائف پارٹنر اس کا مطلب یہ لائف جب تک لائف ہے آپ کا پارٹنر تو اس میں اس میں یہ ہے کہ خواتین یہ میں سنفیا والے سے بات نہیں کر رہا یہ ایک فطری چیزیں ہیں جو ہماری سچ میں سچ بتائیں گے سچ میں سچ بتائیں گے جو ہمارے نیچر میں ہیں جو ہمارے ایک تخلیق میں سمجھ لیں وہ چیزیں ہیں کہ حساس ہوتی ہیں خواتین ایموشنل ہوتی ہیں بلکل کیونکہ ہم برداشت کی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ خواتین کی فطرت میں ہی حساسیت ہے زیادہ سن پہ نازوک ہے نا دی ہاں دونوں چیزوں میں محبت میں بھی حساس اور پھر ادم برداشت میں بھی حساس آپ کی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ یہاں پہ میاں بیوی کے رشتے کے اندر زیادہ تحمل جو ہے وہ شہر کو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے کرنا چاہیے سوسائیٹی ڈیویلپ پہ اسی طرح کرے گی کہ فرض کریں وہ ایک بات ہے ان کو نہیں سمجھا رہے مثال کی طور پر ٹھیک ہے جی ایک آپ کا موقف ہے یا ایک واقعہ ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں ان کو نہیں آرہی سمجھ تو پھر ایک فریق کو تو تحمل کرنا ہی ہے آجے بڑھانا ہے یہی رویہ پھر جب آپ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں اگر تو آپ نے آپس کے رویہ کی تعمیر جو ہے وہ برداشت پہ رکھی ہوئی ہے تو وہ یقیناً آپ کے بچوں میں منتقل ہوگا اگر نہیں رکھی ہوئی تو بچے کیا آپ سے حاصل کریں گے جس نے بچپن میں یہ دیکھا ہو کہ ابو جو ہے وہ امی کو مارتے ہیں آپ اس کے بعد جس بچے نے یہ دیکھا ہو کہ امی جو ہے وہ ابو کو گالیاں دیتی مثال کے طور پر تو آپ اس کے بعد ریزلٹ بچے پہ جو مرتب ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں پھر آپ کہیں کہ ہمارے بچے نے سب کچھ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہاں سے سیکھ لیا ہے اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا کیا ہے اصل یہ ہے کہ تعلیمات وہ ہوتی ہے تھیوری ایسے وہ تھیوری کو جب آپ پریکٹس میں نہیں لائیں گے تب تک تو آپ کا یہ جو حدف پورا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بالکل آپ نے پڑھ تو لیا پڑھ تو لیا آپ نے بچہ جا رہے سکول اس کو اسادسہ پڑھا دیا نرسری سے اور پرپ سے شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ جب سکول سے نکل کے گھرت ہے پریکٹس کروا رہے ہیں عمل ہو رہے ہیں تربیت ہو رہے ہیں ہماری تربیت کا مسئلہ زیادہ ہے ان معاملات میں ہم تھیوری ایک ہے قرآن پاک وہ آپ کو اللہ نے دے دیا ٹھیک ہے سیرت ہے احادیث ہیں وہ آپ تک پہنچ گئیں ٹھیک ہے آپ نے پہل لی اب آگے کیا کرنا ہے ان کو ان کو آپ انھی چیزوں کو اگر آپ اپنے خاندان سے تربیت شروع کریں گے آپ کے بچے گھر میں اگر برداشت سیکھ کے باہر نکلیں گے تو اپنی ہر پریکٹس میں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ گھر میں یہ ماحول ہے تو وہ تو جب بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو وہ خوش ہی محسوس کرے گا گھر سے باہر آ گیا ورنہ وہ آفیت اس کو محسوس ہونی چاہیے اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں آفیت نہیں ہے برداشت کے حوالے سے تو وہ باہر جا کے وہ ہی اندر والی جو اس کے اگزاسٹوہ پڑھا ہے باہر جب جائے گا تو وہ کبھی کسی سے دفتر میں لڑائی کرے گا سکول میں لڑائی کرے گا کبھی اگر وہ کسی مدرسے میں ہے تو وہاں لڑائی کرے گا اگر کسی مسجد میں بھی ہے ایوان اپنے ایک سائٹ کا غصہ یا دوسری جگہ پہ نکال پھیل جاتے ہو ایک گھر سے نکل کے مختلف اطراف میں پھیل جاتے ہو وہی بات ہے صرف آپ کی اپنی ذات تک نہیں رہے گا آپ جہاں کہیں بھی جا رہے یہ چیز وہاں پہ سپریڈ کرے گی گھر سے آپ نکلیں بچے آپ کے نکلیں آپ نکلیں گلی سے ایک کام شروع ہو جاتے ہی بات باہر گاڑی آپ نے کیوں کھڑی کی ہمسائے کے ساتھ آپ لگ رہے ہیں اچھا یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے ہاں جی ایسا ہی ہے یہ ہماری روز مرا کی اب اس میں بتائیں اسلامی تعلیمات کہاں جاں اچھا ٹھیک ہے پریشان نہ ہو میں کسی اور جگہ پاک کر دیتی ہوں تو وہی بات برداشت کر کر اب کب تک کریں برداشت یہ لسبر حدود وہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک حد ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے برداشت یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور حد جو ہے وہ ہر کسی کی اپنی ہے مسئلہ یہ بھی ہے نا یہ بات ہے آپ کے صبر کی حد اپنی ہے میری اپنی ہے میرے عزیز کی اپنی ہے مجھے رک جارہا چاہیے اب قرآن شریف میں سورہ آل امران میں ایک سو چونتیس نمبر آیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے غصہ پی جانے والوں کو پسند فرمایا کیا بات القازمین غیث یعنی وہ لوگ جو غصے کو برداشت کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندید ہیں ول آفینان الناس لوگوں کو معاف کرنے والے کیا بات یعنی اتنا آپ اندازہ لگا لیں یعنی کبھی آپ جب اللہ نے ان چیزوں کو ادم برداشت ہو یا اس قسم کی بے تحملی کو نہیں پسند فرمایا پسندیدہ نہیں ہے کیوں پسند کریں یہاں پہ میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گے اگر ہم کسی سلیبرٹی کی بات کرتے ہیں یا کسی بڑے پولیٹیکل شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بات کو ہم فالو کریں اس کی بات کو ہم مانے یا ایسا کچھ نہ کریں جو اس کو برا لگ جائے ہم ممکن وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کے پسندیدہ بن جائیں یہاں آپ اللہ پاک کی ذات کے پسندیدہ بننے کی یہاں پہ بات ہوئی ہے اور کیا اپنے برداشت کرنا ہے درگ گزر کرنا ہے تو کیا کتنی بڑی بات اور کتنی بڑا درجہ ہے لیکن ہم اس درجہ کو نہیں سمجھ جائیں ہمارے ہم مذہبی ماحول میں بھی اس قسم کی مثالیں ہیں اکثریت اگرچہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں تو کسی حد تک تحمل میں ہوتے ہیں جیسے مسجد سے باہر نکلے اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر جب آتے ہیں تو وہ ماحول مختلف ہوتا ہے اور امتحان آپ کا اسی جگہ ہے جہاں ماحول مختلف ہے مختلف ہے پورا من جگہ پر آپ نے کیا برداشت کرتا ہے آپ سکون سے بیٹھیں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی آپ کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے کوئی آپ کو رویہ غلط نہیں مل رہا وہ تو ویسی ایک ریلیکس انوارمنٹ ہے لیکن آپ کے حمد یا برداشت کا پتہ وہاں چلنا ہے جہاں آپ کا بلکل مختلف آپ کو انوارمنٹ مل رہا ہے شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہ آدم برداشت کا جو بڑھتا ہوا اور جان ہے اس میں میں جاننا چاہوں گی ہمارے جو مذہبی سکالرز ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے کیا جو ان کے فرائز ہیں یقیناً ان پر وہ آئد ہوتے ہیں لیکن وہ کیسے ان کو فالو کرے یا کیسے انجام دے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ آیا ان کی تربیت ہے کردار سازی ہم کر سکیں کیونکہ وقت بہت ٹف ہے حالات بچ سے بتر ہوتے چلے جا رہے اور اگر ہم نے پھر فور اس پر کنٹرول نہیں کیا یا اپنے بچوں کو ہم نے برداشت کی تعلیم نہیں دیا پریکٹس میں نہیں لائے تو یہ آنے والا وقت ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے ہم تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہیں وہ وقت آنے والا نہیں آ چکا ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ہم دوسروں کو تعلیم دیں دوسروں کی تربیت کریں دوسروں کا قبلہ ٹھیک کریں اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ہیں سب سے پہلے ان کو یہ پہلے اتمنان کرنا ہے کہ انہوں نے پوری تربیت حاصل کر لی ہے کہ نہیں تو آپ خود اپنی یعنی جو ایک self consciousness ہے self awareness ہے یا خود شناسی ہے تو ایک تو چاہے وہ والدین ہوں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہوں جو اساتذہ ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں جو افسران ہیں ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہوں تو ایک تو یہ خود آگاہی اور خود شناسی کی صلاحیت پیدا کرنا یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ضروری ہے جو دوسروں کی تربیت کرنے کا مشن اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں پھر دو چیزیں ہیں جو میں خاص طور پر جن پر زور دینا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ عزت کا جو لفظ ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے ہم نے عزت نفس کی بات کی تو کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کوئی بچہ ہے یا آپ کا ہمجولی ہے آپ کا کلیگ ہے یا آپ کا دوست ہے یا کوئی بھی آپ کا شراکتدار ہے اس کی ایک بنیادی عزت کو کبھی بھی آپ ٹھیس نہیں پہنچائیں اور اس کے ساتھ اپنی بھی عزت کریں جو شخص اپنی عزت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی بھی عزت نہیں کر پائے گا ہم کہتے ہیں نا give and take ہے تو یہاں پہ یہ چیز ہے یعنی یہ دو صرف قلیدی الفاظ میں اس لئے اس پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا پورا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے ایک تو اس عزت کا تصور جو ہے اور دوسرا ماف کرنا ماف کرنا کہ ہر انسان ہم تو دل میں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں کئی نہ کئی تو بدلہ لوں گا مجھ سے جب غلطی ہوتی ہے تو میں بھی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہوں میں اپنے آپ کو ماف نہیں کرتا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس ریمورس اور گلٹ میں جب رہتا ہوں تو وہ میرے اندر ایک ایسا کیمیکل ری ایکشن پیدا کرتا ہے کہ جو میرے رد عمل میں میرے رویہ میں میری باتچیت میں جھلکتا ہے اور اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں مجھ پر بھی پڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماف کرنا جیسے اظہار بخاری صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا یہ آپ کی مذہبی تعلیمات میں بھی ہے یہ آپ کی اخلاقی تعلیمات میں بھی ہے یہ آپ کی سماجی اور نفسیاتی تعلیمات میں بھی ہے کہ آپ ماف کرنے کا ہونر سیکھیں ماف کرنے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے ماف کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی حمت چاہیے اپنے آپ کو بھی ماف کرنا اور دوسروں کو بھی ماف کرنا کیونکہ دیکھیں جب میں خود اپنے آپ کو ماف نہیں کرتا تو میں دوسروں کو دو دفعہ ماف نہیں کرتا نہیں کرتا کہ میں کہتا ہوں جب میں نے اپنے آپ کو ماف نہیں کیا میں تمہیں کیا معاف نہیں کرتا تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھیں بچے بڑے کی عمر اور عہدے کی قید کے بغیر اور اون مسلک اور مذہب کی قید کے بغیر بھی کہ جو انسان ہے یا جو اللہ کی تخلیق ہے اس تخلیق کو بزاتے خود آپ نے ایک عزت دینی ہے اور دوسرا جو ماف کرنے کی صلاحیت یہ یہ تو ماف کرنے کی صلاحیت آتی ہے خودشناسی سے ماف کرنے کی صلاحیت آتی ہے آپ کا وی ان برویڈر ہوتا ہے جب آپ بڑی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس روییا میں خرابی کہاں سے پیدا ہو گیا اور اس کو اونکی کیسے کریں تو یہ عزت نفس کا خیال اور ماف اور مافی کرنا اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں اگر ہم پیدا کر لیں تو بڑی حد تک ہم عدم برداشت کے رجحان کو کنٹرل کر سکتے ہیں جی اظہار صاحب آپ کا پیغام ہمارے ناظرین کو میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور وہ ٹائن چکے شارٹ ہے جی جی علارم انگ بات ہے کہ حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام جن آپ یہ دیکھیں عدم برداشت کے معاملے میں ایک چھوٹی سی چھوٹی سی بات وہ ہم برداشت نہیں کرتے لیکن اگر آپ کے کسی عزیز کو قتل کیا ہو کسی آدمی نے کسی قاتل نے اور وہ آپ کے سامنے آجائے یہی حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام کے سامنے کربلا کا ایک قاتل آگیا کسی بھی وجہ سے وہ آگیا سامنے وہ اپنے آپ کو چھپا رہے کہ میں ان کو پتہ نہ چلے کہ میں قاتل ہوں بلکہ وہ آیا امام نے اس کی خدمت کی اس کو ٹھہرایا اس کو کھانا کھلایا اس کی ضرورت پوری کی جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا نہیں ہے ایسا یہ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں میں نے تمہیں پہچانا ہے ہاں جب تم آئے ہو تو میں نے پہچانا ہے وہ تمہارا رویہ تھا اور یہ میرا ہے یہ میرا رویہ کیا بات ہے قربانی اب آپ اگر اس سٹیج پہ پہنچ جائیں برداشت کی کہ آپ کسی قاتل کو بھی برداشت کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ پھر آپ جیسا معاشرہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا بہت خوبصورت بات بہت شکریہ بہت شکریہ عبدانو معزیز ممانوں کا اپنے وقت دیا یقین و ناظرین ہم ہماری تعلیمات دیکھیں ہم ہماری قرآن کا مطالعہ کریں ہم ہماری جو اسلامی تاریخ ہسٹری ہے ہم اس کو دیکھیں ہم واقع کربلا کو اگر ہم پڑھ لیں تو اس وقت جو عدم برداشت ہے یہ یقین ایک دم سے ختم ہو جائے گی ہمارے اندر صبر و تحمل برداشت درگزر کرنا معاف کرنا یہ تمام تر جو ایلیمنٹ سے یہ ہم اپنے اندرز کو پیدا کر سکتے ہیں بیٹ انفورسنیٹلی ہم ہمارے دنیاوی معاملات میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں یہی سب کچھ درست ہے اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے معاشرے کو ہم نے لے کر چلنا ہے اس سے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی معاشرہ جا ہے وہ اس میں انکائم نہیں ہو سکتا تو ہم نے پیار محبت کا پیغام دینا ہے ہم نے امن و سلامتی کا پیغام دینا ہے اسلام بھی یہی کہتا ہے تو خدارہ آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ اس فرسٹریشن کے ساتھ انزائی کی ڈپریشن کے ساتھ آپ جس اتمنان کی یا جس حقیقی خوشی کی آپ خواہش ظاہر کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتی آپ کے پاس سب کچھ ہوگا دنیاوی تمام تر وہ چیزیں وہاں سائشے ہوں گی لیکن منٹلی پیس نہیں ہوگا تو اس بات پر ضرور سوچئے گا آپ بریک کی جانے بڑھنا ہے بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بھی بہت اہم ہے جس سے پہلے ہم نے بات کی ادم برداشت کے حوالے سے تو وہ چیزیں آپ کی تعلیم و تربیت سے آتی ہیں پریکٹیکل آپ جب اسے عمل کرتے ہیں جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو یقین ہے آپ کی زندگی سمر جاتی ہے تو اب ہم بات کرنے والے ہیں ہماری تعلیم کے حوالے سے تعلیم کیوں ضروری ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرتی جو بھی ہمارے حالات روئیے ہیں بہت سارے سوالات مائن میں آتے ہیں لیکن ایک بہت میجر ایشو جس پہ بات کرنا چاہیں گے ہم بات کرتے ہیں غربت ہے میں گئی ہے بھئی کیا کرے کس طرح سے ہم سٹیبل ہوں گے کس طرح سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو ہم آج ایکانومی پہ بات کریں گے جو ہماری معاشری صورتحال جو حالات اس وقت ہے کہ اس کے ساتھ تعلیم کا کیا کنیکشن ہے اور کتنی ضروری ہے اور کس طرح سے تعلیم کے ذریعے ہم ہماری یہ جو معاشر تیز تحقام یا معاشی ہمارے حالات ہیں اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں یا اس میں بہتری کیسے لائے جا سکتی ہے اچھا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو مجھے لگتی ہے اور یہ ہمارے چیئرمن صاحب آگا اپنے افترکار سین نکوی صاحب نے جب یہ بات کی مجھے بڑی اچھی لگے اور میں نے وہ کہتے ہیں کہ دل و دماغ دونوں میں یہ بات بٹھا لی تھی اور یہی بات ہو سکتا ہے آپ کے کامیابی کی وجہ بھی بنتی ہے خود اعتمادی خود اعتمادی جب آپ میں آ جاتی ہے تو مشکل سے مشکل تاسک بھی یا کام بھی آپ کر گزرتے ہیں آپ میں کوئی ڈر فیر آپ میں نہیں رہتا آپ سٹرونگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو کیا تعلیم کے ساتھ خود اعتمادی کا ہونا یا اپنی ایکانومی جو بھی ہم اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہماری تعلیم کے ساتھ خود اعتمادی کیونکہ تعلیم ہمیں دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ پر ایک اعتماد جو ہوتا ہے کہ یس میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اس سے مجھے کامیابی ملے گی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں نہ ہمیں کم دیکھنے کو ملے تو اس پر بھی آج ہم بات کریں گے کہ آیا کس طرح سے خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے یا تعلیم کو سمجھتے ہوئے تعلیم کے مقاصد کو سمجھتے ہوئے ہم ہماری کنڈیشن یا جو ملکی حالات ہیں یا اپنی ایکانومی کی جو سچویشن اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تو اس پر ڈسکشن کے لیے میں مانزوائل کر چکے ہیں ہمارے پروگرامیں بھی آپ انہیں دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں بہت ہی میں کہوں تو خوبصورت اندازے بیان رکھتے ہیں بڑے والد پوائنٹ کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ اگزامپلز کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر رویش ندیم صاحب ہمارے ساتھ اسلام اکم جی بہت شکرہ وقت ہے رکھت سب آپ نے رکھت سب بنیادی بیسک سوال تعلیم کیوں ضروری ہے اس کی تین چار وجوہات ہیں بتائیے کہ تعلیم ضروری اس لیے ہے کہ یہ اس وقت کسی بھی معاشرے میں کسی بھی قوم میں کسی بھی ریاست میں ایک گائیڈنس کا بہت بڑا ٹول ہے صرف اتنی بات کہ ہم نے دائیں مرنا ہے یا بائیں مرنا ہے اور سامنے اگر لکھا ہو کہ مری روڈ اس طرف ہے اگر یہ لکھا ہو کہ آپ یہاں سے دائیں مڑے تو اب اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹی موٹی رہنمائی دیتا ہے پھر ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے ارد گرد کے لیے مثلا شہر کی صورتحال صوبے کی ملک کی قوم کی دنیا کی تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک ٹول اب تو یہ ٹول تو اب آیا ہے میڈیا کا سکرین کا لیکن پہلے رائٹنگ ٹول تھا تو رائٹنگ سے ہمیں پر چلتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم دیگر اقوام سے کلچر سے تہذیبوں سے جب واقف ہوتے ہیں آج سے ہزار سار پہلے کے تصورات اور خیالات سے واقف ہوتے ہیں وہ بھی رائٹنگ کے ذریعے سے تھا پھر اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان معلومات کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جو شعور ہے جب مختلف قسم کی معلومات ملتی ہیں اور وہ ہمارے تیربے کا بھی حصہ بنتی ہے تو پھر دانش اور علم سامنے آتا ہے تو گویا یہ چار پانچ اس کے کہلیں کے ذاوئے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے ضروری ہے تو ہم ان تقاضوں یا ذاوئے کو ہم سمجھ رہے ہیں تعلیم تو حاصل ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کتائی تو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بالکل نہیں کون ذمہ دار ہے اس کے ظاہر ہے کہ بس کیسے جل رہی ہے اس کا زمارہ تو ڈرائی بری ہوتا ہے اس کے ظاہر میں دے مار رہا ہے اور کہاں آف روڈ چل رہا ہے اب یہ کہ ہمارے ہاں وہ ڈرائیور اکیلا نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سارے طبقات ہیں فیوٹل کا اپنا حصہ ہے سرمایہ دار کا اپنا حصہ ہے طریٹر کا اپنا حصہ ہے سیاستدان کا اپنا حصہ ہے پھر اس کے علاوہ بیرونی قوتوں کا اپنا حصہ ہے ان کے اپنے دباؤ ہیں تو لہٰذا ان سارے دباؤوں میں چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی مرکزی اور جمہوری طاقت میسر نہیں آسکی جو ہمیں ایک لمبے عصے تک لیٹ کرسکے اور اپنی پولیسی کو جو ہے ایمپلیمنٹ کرسکے شورٹرم پولیسی اور چیزیں بہت ہیں لیکن لانگ ٹرم پولیسی ہمارے سامنے ایسا کوئی فرد یا ساکھ لیڈر ہمارے سامنے نہیں آیا جو ان چیزوں کو ٹیک آور کرسکے جب ہم اپنی معاشی کنڈیشن یا صورتحال دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ تعلیم کو کیسے ریلیٹ کریں گے موجودہ صورتحال جو ہے اب اس میں پہلے صورتحال بازے گھنا بڑا ضروری ہے ضرور ضرور اب دیکھئے اب اس صورتحال میں ہماری سب سے پہلے ایکنومک معاملات ہیں اب معاشی صورتحال کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جو ملک کی اس وقت کنڈیشنز ہیں اس میں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کرزوں پر آئی ایمپ پر ورلڈ بینک پر دوسروں کی امتاعت پر ہمارے پاس بہت ذرائع نہیں ہے جس سے ہم دولت پیدا کرسکیں نہ ذراعت کی طرف سے نہ ذرک کر دیا نا اگری کلچر ہم تھے لیکن اور نہ ہمیں یہ فیکٹری میل سرعت کی طرف سے اس کا بڑا ایسرڈ یوتھ اس کا استعمال لی کر پا رہے ہیں سیاحت کی طرف سے بھی ہمیں نہیں ہیں تو گویا ہم ہمارے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں جس سے ہم انڈیپینڈنٹی اپنے پاؤں پر ایکنومک لی کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے اب یہ ہماری معاشی کنڈیشن ہے اس کا ایمپیکٹ جو ہماری سیاستی صورتحال پر آ رہا ہے لہٰذا ہم حکومتیں بدلتے ہیں ہم لوگ بدلتے ہیں کہ شاید یہ کچھ تبدیلی آجائے تبدیلی آجائے اچھا وہ تبدیلی جو ہے وہ اس لیے کہ ہم باہر سے کتنا مغوا سکتے ہیں کسی سے کس سے فنڈ لے سکتے ہیں ساؤگریف سے لے لیں چین سے لے لیں آئی ایم ایف سے لے لیں ٹھیک ہے لیکن اب جب سے جترے سالوں سے یہ کنڈیشن کا برا حال ہے ہمارے اس کے باوجود بھی اندر جو ہمیں اقدمات کرنے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے ایون ہم بہت سارے طبقات ایسے ہیں جن کے اوپر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں کی پوزیشن میں ابھی ٹک نہیں ہیں ہم ان سے کلیکشن نہیں لے پا رہے ہیں پھر اسی طریقے سے کاروبار کی صورتحال کو بہتر نہیں کر رہے ہیں سیاحت کی صورتحال کو بہتر نہیں کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے آپ سیچویشن دیکھ لیں اب یہ ہماری کنڈیشن ہے اس کینڈیشن میں اگر ہم دیکھیں گے تو تعلیم خود ایک پرائیوٹ سیکٹر کا بہت بڑا بزنس بن چکا ہے اور ہماری جو ریاست ہے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ سرکاری جو سیٹ اپ ہے تعلیم کا اس کو اپنی معاشی صورتحال کی وجہ سے اور پھر اپنی سیاسی صورتحال کی وجہ سے ایک ڈسپلنٹ کنٹرول جو ہے وہ کھو چکی ہے تو اس سے ایک کیاوس موجود ہے یہ کچھ ایسی چیز ہے ایسے فیکٹرز جن پہ کام ہو تو بہتری آئے گے لیکن ہم نے بلکل ڈینائی کیا ہوئے ہم نے نظر انداز کیا ہوئے ہم جب اپنی شخصیت کو دیکھتے ہیں جب ہم اس کو نکھارنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے بچوں میں جو بھی بات کرنے جو چیزیں اسے ہم جاننا چاہیں یہ کچھ ایسے فیکٹر ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایک تو وہ اپنی شخصیت اپنے کردار سازی پہ کام نہیں کرتے اپنی پرسنیالٹی پہ کام نہیں کرتے دوسرے جو میں نے ابھی انٹرم میں بھی بات کی تھی خود اعتمادی یہ بڑے ضروری ہے لیکن ہمیں کہیں اپنے 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 اعتماد نہیں ہیں تو ہم نے دوسروں کے لیے یا ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے تو آیا تعلیم کے تھو وہ کس طرح سے آپ کی اپنی شخصیت سازی یا آپ کی خود اعتمادی ہے وہ نمائع ہو سکتی ہے اچھا صرف تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ظاہرہ کتابیں پڑھنا ہے اور کچھ اگزیم پاس کرنا ہے لیکن جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جہاں تعلیم تو اپلائی کر رہے ہیں وہ سکول ہے سکول کے باہر کا ہمارا محور ہے وہ دونوں چیزیں وہاں صورتحال کیا ہے وہاں کیا صورتحال ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک لینی ہے بریک کے بعد اس پہ انڈیٹیل بات کرتے ہیں کیونکہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ ہماری پرسنالیٹی اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم خود اعتمادی کی بات کریں جس کا فقدان اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے تو انڈیٹیل ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہیں ناظرین آپ دیکھنے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے تعلیم کی ضرورت جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرتی استعقام کی بات کرتے ہیں یا ہماری جو معاشی صورتحال ہے جب اس پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں اور پھر ایک اور سوال کی تعلیم ہے جو کیشن کہتے ہیں کہ ڈگری حاصل کر لیں آپ کے سارے جو مسئلے مسائل حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے لیکن یہاں تو بد سے بد سے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ریزن کیا ہے کیا ہم تعلیم کو سمجھ رہی پا رہے یا اس کے ساتھ اور جو بنیادی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہم ان کو پورا نہیں کر پا رہے اس پہ عمل نہیں کر پا رہے کیا یہ ریزن ہے اسی بھی ہم بات کریں میمان ہمارے ساتھ ان سے ہم جان رہے ہیں اس کونسٹ کو کلیر کرنے کی کوشش کریں جو بھی ہمارے مائن میں کوئسن آ رہے ہیں ایڈوکیشن کو لے کے یا ہماری جسدک صورتحال ہے معاشی اور معاشرتی اس پہ ہم بات کریں ڈاکٹر رویش ندیم صاحب ہم بات کر رہے تھے شخصیت سازی کے خود اعتمادی کی اور ساتھ میں ہم ایڈوکیشن کو لنک کر رہے تھے تو آپ یہ بات مکمل کر لیں جی میں ارز کر رہا تھا کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ ایک مخصوص اداروں میں ہوتی ہے مخصوص جگہ ہے وہاں اس کا ایک مخصوص سسٹم ہوتا ہے پریٹز ہیں کتابیں ہیں امتحانات ہیں استاذ ہیں لیکن محض وہاں سے ہم تعلیم سے اعتماد محض اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہاں ہم پانچ گھنٹے چھ گھنٹے رکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے سکول سے باہر آ جانا ہے سکول میں ہم محلے میں ہیں کسی خاندان میں ہیں گھر میں ہیں کسی معاشرے میں ہیں اچھا مارکیٹ ہے کوئی لاری اڈا ہے کوئی ریل ویسٹیشن جہاں ہماری مومنٹ ہے یہ جو مجموعی محول ہے ہمارا سماجی وہ کیسا ہے یہ اہم ہے اگر ہمارے چھ گھنٹوں کے علاوہ باقی محول سپریس کر رہا ہے وہاں کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں وہاں دباؤ ہے وہاں ہم مساواد کو اور عدل کو نہیں دیکھتے وجیب و غریب خبریں ٹی وی کھولیں اخبار اٹھائیں نیٹ دیکھیں فیس بک پہ چلے جائیں تو وہ سارا کچھ اعتماد کو کرش کرتا ہے یعنی آپ دیکھ کچھ اور رہے ہیں سوری کرنا کچھ اور چاہ رہے ہیں پڑ کچھ اور رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک اعتماد جو ہے وہ ایک مجموعی ایک قومی کردار کا ایک حصہ ہوتا ہے ایسے یہ ٹھیک ہے کہ مقصود خاندان ہوتے ہیں مقصود طبقات ہوتے ہیں مقصود سکول کی انواریمنٹ ہوتی ہے پھر اس میں آپ جنرٹکس کو بھی لے سکتے ہیں خاندانوں کی جو حاصیتیں ان کو بھی لے سکتے ہیں یہ سارا کچھ مل ملا کے کچھ ہمیں ایسے موڈلز تو دے دیتے ہیں کہ یہ بڑا پور اعتماد ہے وہ ظاہر ہے معاشرے میں ترقی کر کے اچھی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم بحثیت مجموعی جب لیٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن کو خود اعتمادی کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا مجموعی صورتحال جو ہے ہماری وہ سامنے رکھنی چاہیے تو کیسے ہم تو بات بات کرتے ہیں ہمارا اسلام بھی یعنی پہلے وہی بے اکرا ہی نازل ہوئے تھی تو ہم تعلیم کے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو بیسیک بنیادی مقاصد ہے ہم تو وہ نہیں جان پار کہا جاتا ہے تعلیم انسان کو اشرف ہونے کا ایک شرف دیتی ہے لیکن اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ یقین ہے ایڈوکیشنسٹ آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہے آپ بچوں سے ملتے ہیں سٹوڈنٹ سے ملتے ہیں اور بعض پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سکولوں میں میرا جانے کا اتفاق ہوا تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ تعلیم آپ کو احترام تمیز سکھاتی ہے آپ کے رویے میں بےہتریک پوزیٹیویٹی آتی ہے بٹا انفورچنیٹلی مجھے اس تعلیم ادارے میں جا کے بہت بڑا نام ہے پرائیویٹ سیکٹر کا میں نام یا منشن نہیں کرنا چاہوں گی بٹ بہت بڑا نام ہے ہم فخر سے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو وہاں میں گئی تو وہاں جو بچوں کا بچیوں کا میں نے رویہ دیکھا باہر سے آنے والے گیسٹ کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ یا اوورال اپنے فیلیوز کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ تعلیم ہمیں پولائٹنس سکھاتی ہے احترام سکھاتی ہے آپ کو بادب ہونا سکھاتی ہے لیکن یہ اس وقت ایک بچہ وہ ادارے سے باہر نہیں ہے تعلیم ادارے کے اندر موجود ہے لیکن وہ بگڑ رہا ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے تو آیا جب ایک ادارے جس ادارے نے اسے بادب بنانا ہے اگر یہاں اس کا یہ حال ہے تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوگے کہ اس ادارے سے باہر جا کے اس کا رویہ کس قدر خوفناک خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں جو سکول کے دس گیارہ بارہ سال ہوتے ہیں یہ سب سے اہم ہیں اس میں ہی ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے بات کیسے کرنی ہے ہر چیز جو مینرز جس کو گنیادی مینرز اچھا اس کا تعلق تعلیم سے زیادہ تربیت کے ساتھ تربیت کیونکہ ہم نے اس کو ڈریل کروانا ہوتا ہے جب ہم بار بار مشک کرواتے ہیں تو وہ اس کی آدات کا حصہ بند گئی اچھا تربیت غائب ہوگی ہے تعلیم نظر آ رہی تربیت نہیں تربیت غائب ہوگی ہے اب تربیت سوسائٹی میں بھی نہیں ہے تربیت ہمارے میڈیا میں بھی نہیں ہے گھر میں بھی نہیں ہے گھر میں بھی نہیں ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف تہیں ہیں ہمارے ہاں ایڈیوکیشن سسٹم کی پرائیویٹ ہے پرائیویٹ میں بھی چار پانچ ہزار پہ کی فیس والا جو دو کمروں میں بنا ہوا ہے وہ بھی ہے پھر بڑے بڑے چینز ہیں سکولوں کی اچھا پھر ہمارے سرکاری ہے اچھا پھر سرکاری یہ کہاں پہ موجود ہے گاؤں میں ہے قصبے میں ہے شہر میں ہے شہر میں ہے تو کیا وہ سلمز میں کیر اردیک ہے یا کسی بوش ایریا میں ہے اب یہ سارے چیزیں یا کٹیکرائز 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 پھر ان کی اپنے اہداف ہیں کچھ پرائیویٹ سکول ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو اپنا کسٹمر کہتے ہیں اب جب یہ تعلیم کے اندر کنزیومرزم آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پرڈکٹ وہ بھیج رہے ہیں اچھا اس میں آپ دیکھیں گے سکولوں کی باہر کی دیواروں پر نمبر لکھے ہوتے ہیں اتنی نمبر حاصل کر لیے اتنی بیشے لیے بلکل ہاں اب جب نمبر ٹارگٹ ہوگا تو پرسنیلٹی غائب خودتمادی غائب 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 سماجی جو اہداف ہیں وہ غائب قومی اور ملکی جو صورت ختم وہ سب کچھ ختم پھر یہ ہے کہ بہت سارے سکول ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف پرسنیلٹی کو بناتے ہیں لہذا وہ اوپن نیس دیتے ہیں بال جی طرح مرضی لمبے رکھتے ہیں جو مرضی پہنے ہیں کچھ جو ہیں وہ سلے بھائی کو وہ کرتے ہیں اچھا پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب پرائیوٹ سیکٹر سب نے اپنے اپنے ٹارگٹ سٹ کیا ہم تو یہ دیتے ہیں ہم تو یہ دیتے ہیں مارکٹ ہے نا تو برینڈز ہیں اب تعلیم کے برینڈز ہیں آپ کے پاس کتنا پیسے ہیں آپ اسے ساب سے بچے کو وہاں پر داخل کروا ایک تو یہ ہے دوسری طرح سرکاری ہے سرکاری کے اندر اظہر ہے کہ اس کا تعلق ملکی اکانومی سے ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارٹس کا برا حال ہے وہاں بینچز کا برا حال ہے وہ اس طرح ساوریات نہیں ہے وہ کبھی اتریاج پہ کیا ہوتا ہے کبھی کچھ کیا ہوتا ہے وہ کبھی جا رہا ہوتا ہے اپنے شام کی ٹویشن پہ جا رہا ہے کبھی اپنے سائٹ ٹویشن شروع کیا تھا ٹرک سر بریک لینے بریک کے بعد اس بات کو مکمل کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ پر عملتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین آپ دیکھنے ہیں سچ سویرا آج کا دوسرہ ٹاپک ہے ہمارا ایجوکیشن تعلیم کیوں ضروری ہے اور اس طرح سے معاشرات استقام یا ہماری جو معاشی صورتحال اس میں ہم بہتری لاسکتے ہیں پروفرسر صاحب ہمارے صاحب مجھے بتائیے گا ہم بات کریں کہ تعلیم بچے کو سمارتی ہے اس کے کردار سازی کرتے ہیں لیکن اس وقت بچوں ہمیں کافی بگاڑ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کچھ چیزیں ڈیوائیڈ تو یعنی کیٹیگریز بتا رہے تھے کہ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں یا تعلیم اداروں کا جو حال ہے اور کس طرح انہوں نے چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہوئے کیا کیا ہمارے ہداف ہیں جن کو ہم نے پورے کرنے نہ کہ بچے کی تربیت یا کردار سازی پر فوکس کیا جو ہے آپ تعلیمی جو ادارے ہمارے یہ گومنٹ سیکٹر ہیں اس پر آپ تھی یہ بات مکمل کر لیے دینا ہم آگے بڑھتے ہیں جی میں آپ سے وہی عزت کر رہا تھا کہ اب جس کو ہم پبلک سکول کہتے ہیں وہ ظاہر سرکاری سکول ہے اس میں عوام جاتے ہیں اور اکثریت جاتی ہیں اب وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے وہاں کی کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں وہاں کا عملہ ہے وہ اس طرح سے ہےلتی نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے گروہمین نہیں کی جاری ہے گروہمین نہیں کی جاری ہے تو اب دیکھیں ہمارے ہاں دو چیزیں بڑی ہے نمبر ایک کہ ہمارے ہاں جو ٹیچر ہے اس کی کوئی ٹرنگ نہیں ہے آپ نے ام اے کی ہے آپ نے اے فا کی ہے آپ نے بے اے کیا آپ ٹیچر لگ جائیں یا کوئی اور کام میں اور جاب میں ٹیچنگ کر لیں اب اس کے لیے ہونا چی چاہیے کہ کم از کم بھی کم از کم بھی چھ مینے کا کورس ہونا چاہیے اور ہر سال اس کے ایک ریفریشنگ کورسی دونی چاہیے جس میں سلیورز کو پڑھانا کیسے بچے کی نفسیات کو سمجھنا کیسے ہے سرودنٹ ٹیچر لیشنز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہے کیونکہ ہمیں دیکھیں جس طرح سے روزانہ کی بریاد پر دیکھیں چیزیں تبدیل ہو رہی ہے جدت آ رہی ہے اسی طرح سے ٹیچرز کی ٹریننگ میں بھی یہ چیز شامل ہونے شاہیے کہ انہیں ہر سکس منتھ، ہر ونیئر انہیں ٹریننگ تیج ہے پھر دو چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں جہاں ہمارا دیان کام جاتا ہے نمبر ایک یہ ہے کہ جو سکرین ہے چاہے نیٹ کی ہو، میڈیا کی ہو، لیپ ٹاپ کی ہو، سینما کی ہو، ٹی وی کی ہو وہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا ٹیچر ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے وہ بلکہ پیرنٹ ہے کیونکہ ہم اس کی گود میں رہتے ہیں پہلے مابا وہ ہی لگتے ہیں ہاں جی تو اب بچہ جو ہے جب اتنے گھنٹے اس کے سامنے رہتے ہیں تو اب لرننگ کا حال دیکھ لیجئے جو سکول سکھا رہا ہے وہ فوراں اس کے اوبر کروس پھر جائے گا جب چھ گھنٹے بچہ کسی ٹیپ کی اوبر رہے گا ایک تو یہ بھی سوٹے گا ایک اور اہم بات خود سلیبس ہے ہمارے اوپر مختلف طبقات کے آمریتوں کے اور عالمی طاقتوں کے پریشرز رہے ہیں خاص طور پر سلیبس کے حوالے سے اس کے اوپر کم بات کی گئی ہے کیونکہ ہمارے جو خارج آمور کے عالمی معاہدے ہیں اس کی وجہ سے اور اندر کی جو ہماری طبقاتی یا دیگر صورتحال شاد سے صورتحال ہے اس کی وجہ سے کہ سلیبس جو ہے یہ ایک بہت گہری نفسیاتی چیز ہے شو؟ کہ جب ہم ایون کسی مقدس چیز کا بھی ترجمہ کرتے ہوئے وہاں پر کوئی ایسا لفت لکھ لیتے ہیں تو اس کا جو امج بنتا ہے اور اس کو ایک سال بچہ اگر پڑتا ہے یاد کرتا ہے امتحان دیتا ہے ہمم ورک کرتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اندر سرائیت کر جاتا ہے تو سارا سلیبس جس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے جو ڈیزائن کرتے ہیں یا اس کی ڈیزائننگ کی آؤٹ لائن جو لوگ دیتے ہیں اس کی اوپر ہماری کوئی بات نہیں ہوتی لہذا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی سلیبس کا ایک سیکلوجیکل انالسز کر سکیں ہم اس کا کلاس انالسز کر سکیں ہم اس کا کلچرل انالسز کر سکیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا لہذا ایک ایسے معاشرے دنیا میں جو نو آبادیہ رہے ہیں جو ویست کے غلام رہے ہیں اور اب بھی ان کے اوپر شدید دباؤ ہوئے ہیں ان معاشروں کے جو نصاب ہیں ان کے مطابق طیار کئے ہیں اور وہی سلسلہ ایک وہی کہ اگر بچوں کو ایک ایسے تارگٹ پہ تیار کرنا ہے ان کی ایسی ایسی ذہنیت پیدا کرنی ہے جو سرمایہ داری کے حق میں جائے یا جگیرداری یا قبائلیت کے حق میں جائے یا سائنٹیفیک شعور دے یا جو ہے ایک ایسی مذہبی شعور پیدا کرے جو ملائیت پسند ہے نا کہ ایک بہت بروڈر اور روشنل کیال مذہب جو ہے وہ ہو تو وہ وہ سارے ایلیمنٹس کچھ اس طریقے سے دے دی جاتے ہیں کہ ظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن وہ between the line کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے اساتھا کو بھی نہیں پتا اور وہ اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتے اچھو ایک چیز جو اس وقت ہمارے پریویٹ سیکٹر کا رہا ہے numbering کے دور میں انہوں نے بچوں کو لگایا ہوئے آیا پیرنٹس کے معنی میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر number نہیں ہم بات کرتے ہیں merit کی رٹ بھی ہم لگاتے ہیں کہ merit کی بیس پہ سب کچھ ہونا چاہیے تو اس میں numbering آ جاتی ہے تو آیا جو ہمارا تعلیمی نظام اس کی بہتری یا بچے کی تربیت اس کی اشخصیت اس کی کردار سازی کے لیے merit پہ کام کرنا ضروری ہے اب جو merit ہے نا اس کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں کچھ ایسی hidden شکلیں ہیں جن جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا مثل جب ہم تعلیم کے لیے سکول کا انتخاب اپنی پاکٹ بنی دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ اور باپ کی ترخواہ دیکھ کے کرتے تو merit تو یہی پہ گڑ پڑ ہو گیا کہ میں اگر بچوں کی چالیس ہزار فیس دے سکتا ہوں تو میں اس اس کسی اور سکول کا انتخاب کروں گا اور میں اب بچوں کو دو سر فیس دے سکتا ہوں سرکاری سکول میں تو میں اس کا انتخاب کروں گا تو merit تو یہاں پر گیا ٹھیک ہے دوسرا بنیادی تعلیم جو ہے سکولنگ جو ہے اس کے اوپر تو merit بنتے نہیں وہ تعلیم جبری ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے ایک جیسے ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ سرکاری سکول جو ہے وہ کلرک پیدا کرنے کے لیے ہو ٹھیک ہے اس سے بہتر جو پرائیویٹ سکول ہے وہ افسر پیدا کرنے ٹھیک ہے ٹائم شرٹ ہے پیغام ٹین سیکنڈ پیغام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو ملکے ایک تنقیدی شعور کے ساتھ اپنے سلیبس اور سکول کی یا تعلیم کی جو جگہ ہیں اس کا انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہونے ٹاہی اہام ٹاپک تھا میں چاہوں گے کہ اس پہ آپ ضرور نظر سانی کر اس پروگرام کو رپیٹ سن سکتے ہیں ہمارے سچ کے یوٹیوب چانل سے اس کو آپ دیکھئے گا اور سمجھے گا کہ آیا اس وقت ہم کیا کریں اسی سوال کے ساتھ مجھے اجازت دیجی اللہ نگوان